اپنے کمائے ہوئے بچن آپ جی نل سانجے کر رہے ساں اور میں انتے پہلی واری سٹیج تے ایک دو واری اگے ملےیاں پر انہا نہیں آج پہلی واری میں بول دیاں سنیاں اور سچی بات ہے کہ ماں نے کہیں دا سی کہ اے ہی بس سچ بول دے رہن کسی سن دے رہن ایسے بچن سگرو صاحب سچ پاس شایدی جنہ اتے پار بکشش سیوہ پمتھی سمپردہ مہان سمپردہ اسی ساریاں سمپردہ ماں داستکار کرنے آئے پامیرادہ سیب سمپردہ بچرین کر کے کچھ سماہ اتے لان کر کے مہبور خانیاں یادہویں اسی سان جتھوں کوئی جڑیا ہوئے پر کٹی بڑی کرپہ کے سیوہ پنگتھی مہا پرک بابا جی ساٹھے چائن اور نانکسر سمپردہ بچوں جو کرنال مین روڑ دے اپری اس تھان ہے نانکسر بابا جنگ سنگ جی شہید بابا جنگ سنگ جنہ نے دلی بچ شہیدی دا جام پیتا سی اور اس مین روڑ دے اپری جڑا ستھان ہے شوپانتھی بھی نانکسر سمپردہ بھے اور ایک اڈی بڑی بکشش ہے ایک ستیج تے آج ایدی بڑی لوڈ ہے گرکو جدو کارچ پھوٹ پہ جاندی ہے تے گوانڈی لہا لہ جاندی ہے ہے ہی بڑا چھوٹا جا پروار ساڑا پروار ساڑی گنتی کمائی بڑی ہے کرنی بڑی ہے شہادتہ بڑیاں نے اتحاس بڑا ہے قربانیاں بڑیاں نے پر پروار تے بڑا چھوٹا ہے تھوڑی گنتی ہے سکھانے چھوٹا جا تبر ہے کسے دا مو اے در کسے دا مو درو دچ بھی بڑی پھرنے پر لوڈے ایک سریج تے ایک پلی فارم تے اکٹھے فارم تے اور وہ جڑا ایک سنجا میں سکھتے کی تے دینا آجائے کلے سکھ سکھ کی سکھانو سنگھ کی سکھانو سجا جا 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 ایک ہر بجن سنگھ جوگی نے پانچ لکھ گوریاں نوہ مرت تاری بنایا ایک ایک جگتی ایک ٹنگ ایک طریقہ جوڑے اور میں ہمیشہ تو اڈے چرنا مجھ ارج کی تی ہے کسی تے ہوڑا نو جوڑنا سی ساڑے والو ایک کے تے دوسرے ترمہ والے آنے کہنا سی اسی بھی ادھر آنا چاہنے ہیں پھر سکھی کرنا بگانے آنوں کسے ہوڑنوں ادھر کی لے ہونا سی اسی تے آپ بھی ٹوٹے پھرنے آنے ہیں بانی پڑے آ کرو کنہ نو کہہ رہے ہیں جیڑے پیدای بانی چو ہوئے اسی کنہ نو کہہ رہے ہیں مرد شکو سویرے مردہ باتہ تیار ہونا کنہ نو کہہ رہے ہیں ایک اٹھ کنہ دا ہے سکھ سنگت دا سکھ نہیں تو ہندو ویر سہج تاری بی پنجا آگے ہونگے دو بد دھوڑا نہیں پر پورا پندال پر یہ ہویا ہے یہ سب سکھ سنگتے یہ بار بار بیندیاں کنہ نو کرنیاں پیندیاں اپنے آنے اپنے پروار چاہ جاؤ اپنے پروار دے میمبر بن جاؤ سنگھ سجو گروہ لے بن جاؤ یہ میں خیمہ کرنا پیارے ہو آستھا چینل چل دا ہے سنسکار چینل چل دا ہے کنے چینل چل دے نے ایک واری منو دسو کردے کسے ہندو مہاتمہ نے ایک آلاکھی بھی ہندو بنو کھینڈ دی لوڈی نہیں پیندی اور ایک جال ہو رہے کردے تسیہوں نے وچورو دتا نہیں بیکھو گے کردے ابھی تسیہ کسے مہاتمہ ہندو مہاتمہ دی کتھا سنو دلی جتے ہونا دے وڑے وڑے پروگرام ہندے رہی دے نے تسیہ ویکھن واسطے جاؤ وہ کتوں بھی ملے لینا چاہید ہے ویکھن واسطے تجربے لی جاؤ وہ پورا پروگرام کرنگے ساتھ دین لا جانگے وہ دسنگے اسی سمپردہ نے کی کیتا جا یہ سنسکار جتے بندی کی کر رہی ہے پر اے نہیں کہنگے فلانا سا دو مارڈا کرنے لیا نہیں کر دیکھ دوسرے بس وہ پرچار کر رہے ہیں تو دا بڑا بڑا پرواب ہے بڑا بڑا اثر ہے پر ساڈے پر جڑی گیاں تڑے بندی آنے اے دا بڑا بڑا نقصان ہے ایک دا موئے دے رہے ایک دا موئے دے رہے اور حیرت سارے اکو گلدستے دے پھولنے نا گروہ نانک نے اے دا بیج بیجے آئے گروہ گوبن سنگھ مہاراج نے اس بوٹے نو اپنے لالان دا خون پایا ہے اسے دے پھولنا سارے پھر کھا دے لی بندی گیاں سنجا بن جاڑا مرز ہے میر کرن ایک ہو جائیے ساتھ گروہ سکھ ساکھا سنگرہ سو گیان نمیت اے ساڈے سو جی ہو جائی سے کر کے ساکھا سنگرہ کی تھیانے سمپردامہ گون لیلے کے گروہ صاحب نے سانو دسے کہ میں ارج بڑی باری کرنا سنگتے اسی کسیتوں کی گون لینا ہے اور ساڈے ساتھ گروہ سچے پاتشا وہ ویکھو گرم کو نکیاں نکیاں کیڑیاں دے گون سانو دسے کچھو دا گون دسے دے کونج دا گون دسے دے کتے دا گون دسے دے نکیاں نکیاں چیجان تو سانو سید لے کے گروہ گرم صاحب جی دی بارنی گونان دا مجسم ہے گونی گون اور اکٹھے کر کے دیتے ہیں اے دے تمہیں سکھ گڑیاں دیاں کٹھاں تمہیں سکھ روڑیاں تمہیں سکھ سکھ دا ارتھی یہ ہے کہ سکھ دا رہ سکھ تو سکھ سکھا سکھ یہ دا مطلبی ہے بھی سکھ دے رہی ہے پھر ککھاں تو کون سکھے گا تھے بول دیاں تو سکھاں نکو کوئی تیار نہیں اسی پاجنے ہیں دور نہیں آج بڑی لوڑے گرم کھوئے سکھ اکٹھے ہون دی گونان دی گل کر دیاں ہویاں پائی گرداہ جی کے انہیں بیکھو کہ انہیں جیسے ایک چیتی پاچھا کوٹ چیتی چلی جات ایک ٹک پک ڈگمک ساہودان ہے جیسے کونج پانت پانت جیسے کونج پانت پلی پانت سانت سہج میں اڈت اکاش چاری آگے اگوان ہے جیسے میرے گمال چال چلت تلت ناہیں جتر تتر اگر پاکی رحمت تت تیان ہے بیکھو پیاریو چیتی خاک میرے گسن مکھ پاچھا لاکے جاہیں پرانی گرپنت چھاڑ چلت اگیاں ناہیں کہنے کیڑیاں نو چال دیگیاں نو بیکھو ایک کتا اگیاں نے ایک کیڑی سیاں نے کے جاندی باقی ساری گاؤ دے پیجھے لگ جاندی کیڑی دی گل کر دینے پائی گرداہ کہنے پھر ویکھو جرا کیڑی دا گونے کیڑیاں ایک لائن چل دیا نے ایک اگے باقی سب پیچھے تے اکاش اڑ دیا کون جانو ویکھو کہنے ایک کون جا اگے سیاں نی باقی ساری گا لائن دو بیکھو اکا آگ دنیا پر لائن آکے پتار بنا کے تے پائی سب کہنے چل دے ویکھیا جے پیارے ہو میرے گا جدو بھی ایک لائن بنا چل دے مرگ کھیتاں ویچ پنجاب جا بڑے پیردے نے اڑرے اڑرے وکھرے وکھرے نہیں پھرنگے جدو ترنگے ایک کتار ویچ ترنگے جتے ایک پیر رکھ جائے گا درجہ بھی اوٹھے ہی رکھے گا پائی سب کہنے دے کیڑیاں تے کیڑیاں پیچھے لگ پئیاں ایک کیڑی دے پیچھے سب کیڑیاں ترپئیاں لکھا نہیں کروڑ کروڑا کیڑیاں ایک کیڑی دے پیچھے سب کیڑیاں کئی کنجا ایک کونج دے پیچھے سب کیڑیاں مرگ مرگان دے پیچھے سب کیڑیاں اوٹھے گیا کے اندے سکھا تیرا جاؤنا جیڑا اپنے گرو مگری نی تُرے آنکھو ساتنا لانت ہے اوپ پرانی ترے گئے اوڈا جاؤنا پرانی گور پنچ چھاڑ چلت اگیان ہے اگیان تا او دے نالو وڈی کی ہوئے گی گرو دا پنچ اسی اوس سڑک تے اوس را تے اوس مارگ تے تُرنا ہے جیڑا گرو نانک نے بنایا ہے کھالسا پنچ کھالس دا جو میں تو اڈے روڈنے تھے انہاں دے نا آنے نا آکیڑا مارگ اے پنچ دے نا آئے پنچ دا نا آئے کھالسا کھالس مارگ شد مارگ ستا مارگ بلکل ستا مارگ ایدار تھے یا کھالس شد جدے چھ کوئی ملاوٹ نہیں کوئی پکھنگ نہیں بلکل ستا جانوالا را جو گرو نانک نے بنایا ماریا سکھا جگت ویچ نانک نرمل پنچ نرمل دا ارث ہے اجل اجل پنچ گرو نانک نے چلایا اور انہوں مجبوط کیتا کلگی ترجی نے جو میں کچھا را ہے نا کچھا را بنانا بڑا اوک ہے اجل دلی دی سرکا راکھے اسی ایک نوان روڑ کڑنا چاہنے ہیں تکنے روڑے پی جانگے لوگ ترنے دے پی جانگے کسے دا کارٹا ہے گا کسے دی دکان کے آئے گی جو میں رستے کھلے کرنے سی نا روڑاں تے بیک دے رہے ہیں کرینا پھر دیاں نے کارٹا آج تے بڑے لوگ روڑا پاندے نے نوان را بنانا سب نالو مشکل گا جیڑا گرو نانک نے بنایا اوکھا ہوں دے نوان را کرنے نہیں اوکھا ہے گرو نانک صاحب نے را کرنے دسان پاشایاں تک انہوں مجبوط کیتا ہے او را ہے جیڑا سچ کھاندے جاندہ ہے تے میں اے کہہ دیاں کہ را کچھا ہے انہوں پکیاں کڑگی والے کر کے گئے نے تے ٹھیکے دا راج جیڑے بڑنے دینے روڑ وچ روڑا پاندے نے وچ لوگ پاندے نے وچ بجری پاندے نے اس سچ کھاند جانوالے خالص پنٹ نوں را نوں گرو گوبین سنگھ مہرہ نے مجبوط کیتا ہے روڑیاں دی تھا اپنے لالاندیاں ہڈیاں پاک کہ لوگ دی تھا تے اپنے سا بجا دیاں دا خون پاک اس رستے نوں مجبوط کیتا ہے آ بھئی تیرے لئے سوکھا را میں بڑا چلے ہیں توڑتے سی آ تے آج بیکھو پیاریو باہر 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 کہنا پیندے امرتاری ہو وہ سنگھ سجو گروہ لے منو کڑے مارے پاگنے گرم کھو کڑے مارے پاگنے تے ساڑے نالوں تے پھر پشوانو بھی چنگے دستی یہ بانی پشو بھی چنگے نے ساتھ سنگے جی پشو ملے چنگے آئیاں کھڑ کھا ہے امرت دے کہ اندے کھاک پٹھے کھا کہ اندے کھاکے امرت روپ دو دے دیں دے نے نام میں ہونے آدمی تریک جیوان کرم کرے کی کہنے لکہیں دی بانی فریدہ تنہ مکھ ڈراؤنے دیکھو لانتا یہ مٹھییاں چپیڑا نے گروہ کو یہ تاڑنا ہے گروہ ورنسہ فریدہ مٹھے فریدہ کہنے لکھ فریدہ تنہ مکھ ڈراؤنے کی توسیقی بانی آم پھرنا بڑی سوڑنی باگ گے میری نیتنے منینا کر دہ تے ڈراؤنے لگنا ہے راڈے آئے مہاب پرک پر پڑ دے ہوندے سی بینا نام تو ڈراؤنہ تیرا مکھڑا فریدہ تنہ مکھ ڈراؤنے جنہ آم بسارے انہ نہ او جنہاں نے نام وسار دیتا ہے انہاں دے چیرے ڈراؤنے لگ دینے لکھ فبے پھرنے اتر فلیلہ لائن جو مرجی کر لائن پر جے نام جپ دے نہیں پجننی کر دے نیت نیم پلے نیت ڈراؤنے نی ایتھے دکھ نہیں رہا کہ انہاں ایتھے بڑے دکھ اوکنگے اگا ہے تھا اور نہ تھا کر لائن جو مرجی اگے بھی تھانے ملے گا تو کہنے باچ میرے بچے خاند پاٹ کرا دینگے نام وسار کے خون بھی ڈراؤنہ لگنا تو باچ بھی اگے بھی تھانے ملنا جمان دیاں ماراں کھانیاں پینڈ گیاں جمان دیاں ماراں دا پاو کیے جم لین ہندے نے مار دے کٹ دے لے کے جم دے نے اے صرف سمجھان واسطے کہانیاں ہندیاں نے کہانی کہانی درد کی ہے کہا نہیں کہانی درد کی ہندہ ہے کہا نہیں آکھیا ہے جو آکھیا ہے اے ہے نہیں جو ہے نہیں تے پھر آکھیا کیوں صرف سمجھان واسطے کہا نہیں کہانی کڑیاں جاندیاں نے جمان دی مار کیے میں پرسوں چتر گپت دی گل کیتی سی گپت چتر تے جمان دی مار دا ارچ کیے جنمان دی مار کہ آج تُٹیا ہویا ہے تے نو دبارہ جنم لینہ پہے گا تے تُس ہی بیکھیا ہے بڑے جنم ایتا ہندے ہندے نے ساری جندگی مار رہیں کھان دے میں بڑے پشوں نے نکا جا آ تُس ہی بیکھو گدے کھچران پھر دیا نے آ کھچران ساری جندگی مار رہیں کھائی جندگی ہیں مار رہیں پھین دیا نے ساری جندگی جنمان دی مار جمان دی مار دا ارچ ہے جنمان دی مار کہ ہن ٹٹیا ہویا ہے مریں گا کہ اوس مطابق پھر تیرا اگلا جنم ہوئے گا پھر ساری جندگی سرال بیکھو کہ میں پہی رہیں دیا جگر سپ بیکھو جتے پی آئے بس پی آئے بڑی گا جنم ایتا دیا نے جدے چھ بار بار جم دائے بار بار مر دائے جم دائے مر دائے جم دائے مر دائے ہو رہے نہیں بھی ہوتے کوئی جم راج تینو بھڑ کے لے کے جان گے تینو کٹن گے اے صرف ایک سمجھون دا طریقہ ہے ٹنگ ہے جنمان دی مارتوں بچ گیا پاو کے جمان دی مارتوں بچ گیا او جیڑا جڑیا ہویا جیڑا سیوہ کرنوالا سنگی ہے پجن بندگی والی جیڑی روح ہے سیوہ کردہ سمرن کردہ ہے کردیاں 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 جند نکل بھی جائے دوارا سماں مل جاندہ ہے بھون کر لائے بھئی پرانے سمیان چنا کھیتانچ جو لوگ ہل بان دے سی رات مو چھاڑ دوں دے سی اگلے دن سویرے اوٹھو ہی جا کے پھر شروع کر لائیں دے سی کئیاں دے بڑی بکشش پشلے جنمان دی کمائی نال ایس جنم وے جدوں سو جی ہوئی با سوٹھو ہی پھر پاڑا شروع کر لیا بڑی شیطی ہونا دا مان لگ گیا کئیاں دی تے ساری جندگی لنگی ہے تے کوئی راست نہیں مڑیا اناندہ نہیں مڑیا پر کئی پشلے جنمان دیا کمائیاں نال نال چل دیا نے ہڈ بیتی لکھی ہے سپائی جتندر سنگ جتندر کرم جوگی کرم جوگی کہیں دے نے جیڑا اپنے کرم پرتی وفادار ہو تیان دے ہو سنگتے جننے تو اڈیچنے کمائے والے نہ بیجنس مین نہ کرییاں کرنے والے روز ڈیوٹی جانا روز آنا کمکار کرنے والے دکان کھولنے جیڑا بندہ کرم جوگی نہیں گروہ نانک دے گروہ نانک دے سداانتے کہیں دے نے کہ اوہ اور کوئی جوگ نہیں کما سکتا جیڑا بندہ اپنے کم پرتی وفادار نہیں ہے دکان کھولنے دے لنے کردہ دکان کھولنے دے لنے کردہ دریوری کردہ پر ہر اپنے کم تو ہو ہو جانا پہے گا ایک کم میں نو کرنا پہے گا جیڑی گیاں بی بی آئے سوچ دیا نے بھی سبجی ہونا بنانا نہیں پہے گی میں نو میں نو انہا کم سارا دن گھنان دیا میں پوچھا بھی لائیا کردہ میں چاڑو بھی لائیا میں بچے بھی بچیاں بھی تیار کر کے پیجیا میں روٹی بھی پکائی میں سبجی بھی بڑھائی نکیے تو میں چٹنی بھی کٹی نکیاں نکیاں گلنا من نہیں گردہ پر اپنے کم پرتی وفادار ہونا لازمی ہے کرم جوگی ہو ہے جیڑا اپنے کم پرتی وفادار ہے تو ماردہ بچنے کرت کرو کرم جوگی بنو دوجہ نمبر دے نام جپو پہ تیجہ کیے گرم کھو بند کے شکو پہلا کرم پہلا نہیں آکھیا نام جپو پہلا آکھیا کرت کرو دوجہ نمبر دے نام جپو تُس ہی کہو گے پہلے نمبر دے کیوں آکھیا کرت کرو کہ اندھے سچی سچی کرت کریں نام چا تیرا من فیر لگے گا جی تیری دو نمبر دی کمائی ہو ہوئے نا تو تُو آکھیا میرا نام چا من لگ جائے سماتھی چا باہت اکھا بند کر کے بڑا راست بن جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر کرم جوگی بنا گے تو تاہی باقی دے سارے جوگ کمائے جا سکتے ہیں گل بندی ہوئی پھیر ہیں تو سنگت جی سادگرو جی دی اے صداعات نے گرو صاحب جی دسے ہوئے کہ ہتھاں پیرا نر کم کر کر دے رہنا ہے ہر سکھ جیڑا اپنا کام خوشی خوشی جاندہ نا کرن ڈیوٹی تے خوشی خوشی جاندہ ہے بچیاں نو پالدہ ہے اوہ ہر سکھ کرم جوگی ہے تے بندنا چاہی دا نامہ کہے تلوچنا مکھ تے رام سمال ہاتھ پاؤں کر کام سب چیت نرنجن چیت جوڑ کے رکھیں تے ہاتھاں پیرا نر کام کر دا دیں کرم جوگی جو تندر سنگھ کرم جوگی چنڈی گڑ رہی دنے اونا نے لکھی ہے اونا نے لکھی ہے گرم خو جا تو صاحب ایک کتاب شپی ہو دے وے چوناندہ لیک اونا نے اپنی ہڈ بیتی لکھی ہے کہ میرے ماتا پتا کپور دھلے رہی دے سن ہیم کونڈ صاحب جانا چاہدے نے ہیم کونڈ صاحب جانا سی آئی بار تیار ہویا کرن پرو بی بی دے گوڑے دکھ دے سیو دی مان دے او رہ جایا کرن اس واری سنگت کہیں دی یہ بھی جو مرجی ہو جائے بی بی تینوہ سی لے کے جانا ہے تُسی ساٹھے نار ہیم کونڈ صاحب دی جات راتے چلو جتندر سنگھ نے لکھی ہے میری ماں نے چٹھی لکھی پترا مہ کی گنا میرا دل بڑا کر دا ہے کہنے میں آکھا ماں جو مرجی ہو جائے تُو جرور جا ہیم کونڈ صاحب جا بیکھی جائے گی جنہا تُریا جائے گا جو تھے کھچرا وغیرہ مل جانے ہیں اے ہی سادھ ہیں جا جرور کہنے میری ماں چلی گئی پرو دے ماندہ خیال سی کہ میں پیدل جانا ہے پیدل جانا ہے شردہ پیار بڑے سنگھ بنگڑا سیف تک پیدل جاندن کوئی بالا سیف تک پیدل جاندن بڑے پجن والے بندگی والے ایک تو ایک سوا سوا مینا کئی کئی سجن سوا سوا مینا پیدل چل کے جانگے اے داندہ کئی ہاتھ جوگ کر دے نے ہاتھ پھر کئی ساڑے آج کل والے کہن گے لے ہاتھ ہاتھ دی دے لوڑ ہی نہیں پرنے گن کو کل جوگ دا پیر ہے آج دے سمجھ جتے نتنے میں ہی ہو کرے گا جڑا ہٹھی ہے ہٹھی بینا نتنے میں نہیں ہونا آج دے سمجھ جتے نتنے میں ہٹھی کر سکتا ہے دجا نہیں کر سکتا اے مانک مانک بڑا کھوٹا ہے من بھئی ماننا من شیطانہ مر جا مگرو لے جا ایک فکیر کہیں دا من تو تنگا کے کنے کدھے کوش مانگنا ہے کدھے کوش مانگنا ہے کدھے کوش مانگنا ہے من بھئی ماننا من شیطانہ مر جا مگرو لے جا لکھ چرا سی پٹک دا آیا ہونتے تک کے بے جا پتہ نہیں کتھے 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 پھر کیں آیا ہے ہونتے تک جا ہونویں تیری جندگی تک نہیں ہونتے روکنا کہتے تک جا اے مان تک دا نہیں بڑا اکھا ہے بڑا اکھا ہے آج دے سمیت تو میں کرج کر آگا گرم کو من نو اگر واسوچ رکھنا ہے سب نالوں بڑا کنٹرول اپنیاں اکھاں دے گا چوراسی پرسنٹ من اکھاں رہی بار جان جان چوراسی پرسنٹ اے مانو گیان کہنے دے نہیں کہ چوراسی پرسنٹ پرواہ آوے نا جیڑا من دے اکھاں نال اکھاں دا پہندہ ہے جدو مادہ بیکھ دے اکھاں بند کرو جدو مادہ بھی آپ پوسٹر گلت لگا تھے اکھاں دجھے پاسے کرو بند کر لو ہوتھے پر کتھے بند کرانگی ہو بابا سہے بند کرانگی ہو بابا سہے بند کرانگی ہو بابا سہے بند کرانگی ہو کتھے کتھے یونہ ہو بابا سامنے روج بیڈ روم چھو بھی سامنے ٹنگیا ہے جنہوں اسی ٹی وی کہیں دے ہیں ساڑھے ماں پرکے نے ٹی وی دی بیماری پر ایک گل ہو اور سنو ٹی وی مادہ نہیں ہے بہت لائیو ٹائلی کاسٹ پروگرام ہندے نئے جو میں ماں پرشانے دسیا ڈسکوری تے پروگرام آنگا ہے آیا بابا ہربان سنگھ جی بارے کار سے بارے ہور بھی روج دروار سہاں دا کیرتن کرانچ بے کے سن دے ہو پر کار دا سن دے بڑے لوگ بے کہ میں ساڑھے کربانی چل دی او کار ایلی اٹھ دی ہے ستی پہ اکھاں جی مڑ دی ہو انہوں آن کر دن دی ہے ساڑھے کار چکر آڈے ماری جان دے ستی پہ ایلی اٹھنا اٹھ بجے ساڑھے کارتے روج بانی چل دی کندہ سنی جان تو آڈے سوفے سنی جان ایدہ نہیں بڑے سجن ویکھے نے چونکڑا مار کے بیٹھ کے پورا آسا جی دیوار دا کید پنس کڈے چنگے پاگ نے نیڈی ایدہ جو گئے ساڑھے بڑے نے چے سما کر جو گئے تے سہولتا ہی بڑی گیا ساڑھے بڑے آن دیاں تے عمرہ لنگ جان دیاں سی تے اونا نو ہر مندر سہو دے درشن نصیب نہیں سن ہندے ایسے کر کے اونا نے اے اکھر صدا لئی ارداس ویچ شامل کی تے سانو امرت سر ہر مندر سہو دے درشن اشنان بخشو درشن ہندے ہی نہیں سن تے جی آج سما کر جو گئے تے سہولتا ہی بڑی گیاں نے اے سی تھلنے بیٹھا ہیں سمبنے دروار سہو دے درشن ہو رہے ایک کڑی بڑی گرپا ہے ایک کڑی بڑی بکشش جی سما کر جو گدہ تے تیری چوڑی چو سوکھ بھی تے پائے تو سویرے جا شامل درشن کر کے واپس مڑے آ ٹرین تے بھی جاؤو نا سویرے تے شنان کر کے مڑ سکتے بھائی ایر جاؤ تے پا میں تین کا انڈیاں جا ہر مندر سہو دے درشن کر کے گڑی تو جاؤ تا میں یہ شنان کر کے متھا ٹیٹ کے مڑ کے آ سکتے ہو روج کیرتن کتھا کتھا بھی کارجوی چی سونا رہے ہو کیرتن بھی کارجوی کتنیاں سہول تاں پریس پاسے لگن والا کوئی کوئی ہے تو میں ارج کرنگا اکھا رائی سب نالوں باد منوار جاندہ ہے اکھا تے کابو پانا لازمی ہے اکھی ویکھنا رجییاں بہورنگ تماشے ایک اکھا اندیاں پیڑییاں نے راجدیاں نے اکھا کمجور ہو گیاں نے انکہ لگ گیاں نے ڈاکٹر کہنگے پریشن کرالو اپریشن ہو رہے آئے ٹھیک کرا رہا ہے کھا دے لگ بھی ہنپوتی صاحب کھول کے پڑھا گے ہنپانی پڑھا گے نہیں علاج ہو رہے آبی ٹی وی چنگی طرح نہیں دے ستا بڑے بجرگ بیکھے نے کھاڑے لگ دے نے پروگرام ہوندے نے کہنگے میں نو اگے باؤو چٹی داڑی نو بجرگی نہیں کہیں دے گرم کھو جروری نہیں کہ داڑی چٹی ہو گئی ہے تے سیاں پہ بھی آ گئی ہے بڑے بیکھے میں داڑیاں چٹی آنے کرم اجے بھی کالے ہی دے ہونا پر جدو داڑی چٹی ہو جائے ویسے تے بچپنچ لگیا جائے او دے برگی ریز کوئی نہیں کبیر صاحب نے رام جپو جی ایسے ایسے تروپ رہلاد جتیو ہر جیسے تروپ رہلاد دا پرمانس کر کے دیتا انہیں بچپن میں چھپےیا بچپن میں چھپے مانکو مل ہندہ ٹانی نو پھڑ کے جدر مرجی کر لو موڑ لو ٹانی جدو ٹان بن جان دی ہے پھر تے آری چکنی پہن دی پھر ہاتھنا لنی مڑ دی جدو ٹانی کان بن جائے گی پک جان دا سوا پھر بدلنا بڑا اوکھا ہندائے پر بچپن وچ بدلیا جا سکنا ہے تے بچپن چون لگیا جائے تے چنگا ہے پر کڑ تو کڑ جدو داڑی چٹی ہو جائے او دو اپنے کرم جرور چٹے کر لینے چاہیے ہون داڑی چٹی ہے ہون میں مادے کم کر دا چنگا نہیں لگ دا بجرگا رات دے بارہ بارہ وجہ تک فلم ویک دا توں سونا نہیں لگ دا توں تے اپنے پوترے نو گروہ کر دیا ساکھیا سنایا کا ہاتھ وچ بانٹ سے مرنا پھارے سونا لگ دا پوتھی صاحب بھڑ کے بے کے پوترے نو کہا ایدان جب جوی صاحب بڑی دا ہے ایدان دیاں گلنا کر دے بجرگا سونا لگ دے یا سو بڑی دے یا یہ بڑی جروری ہے اے گل جو میں ماں پروشاں نے کیا چاہی دا سا نو بے کے بھی ہسی بھی اپنے بچیاں نو سادو بنائیے ہے کسے دی روچی اے گل بڑی ٹمب گئی ماننو بابا جی دی کمال دی گل سی کمال دا اے بچنے کہ کوئی کین دا میرا بچا پائلٹ بنے کوئی کین دا دکٹر بنے کوئی کوش کوئی کوش پر کون ہے جیڑ آکھے میرا بچا بابا ہر وان سنگھ ورگا سادو بنے ہے کوئی کفنی پوان ورگا ویلاو جی پا دے و کفنیے دے اسادو بنے کوئی ہوئے گا کوٹن میں نانک کوو نارائن جہے چی کروڑا چون کوئی ایک قدہ ہے کروڑا چون کوئی ایک جیڑا کساڑا بچا اس پاس سے لگے تانو جننی تانو پتا ہے جیڑا ایدان دی سوچ سوچ کہ ساڑے بچے چنگے پاس سے لگن گھر لے نے گرمک ہو ایسے گرمک کن ہی ونجیا کانسی تامبا کن ہی لاؤنگ سپاری سانتھاری جندگی بسے ہی کچھ ونجیا لنگ جندی ہے سانتو ہو ونجیا نام گو بند کا ایسی کھیپ ہماری تی ریس کریئے انہ دی جنہ بندگیاں کیتیاں کمائیاں کیتیاں انہ دی نکڑا مادیاں نہیں ہوں دیگا انہ دیگا ریسہ مادیاں نہیں ہوں دیگا گرمک ہو تی ترانگے تی تائیں گل بنے گی بابا حربان سنگ جی جی دے جیوان بارے میں کل وستار ناڑ بینتی کریں گا اونا دے جانمتوں پر آج بس مہینی بینتی کریں گا سنگت جی کہ مہاپرک چل دینے چل دینے چل دینے چل دینے چل دینے منجلے مقصود تک پہنچ جندن بینا پہندہ ہے ایک تھاں پہ ٹکنا پہندہ ہے کالنا کالنی پہندی ہے پھر بیٹھا رو تو سیس چکا کے اٹھیں نا ساتگر آپ اٹھا بنگے آپ پہ کہنگے آجا بھئی سندھ مارہ نے مینوں کئی واری ساڑے بچنوں نے ماں پرشانے کرنا اونا نے کہنا سیوا کردے رہنا چاہی دا ہے کلی کلی گالنا مانگ دے ریا کرو مانگا ہی پڑھ دے بڑھ جاندیاں نے مانگا ہی مانگا ہی پڑھ دے بڑھ جاندیاں نے کہیں دے سیوا کردے ریا کرو کردے ریا کرو گروہ نانک بہاں پھڑھ کے پوچھے گا سکھا دستے نو چاہی دا کی اوہ پوچھے اچھا دست کیے تیری کردے رہو سیوا لگے رہو چھڑو نا کجھ نہیں رکھ دے شپاہ کے مہارج اپنیاں سکھا تو لائک پتر ہووے میں تیا سنگ جیڑے میں بڑے سجنانو ویکھنا کھما کرو میں پہلا کھما مانگ لینا بڑے سنگ ویکھے آسی جی پنتک سوچ دے تار نہیں سانو سادہ راج جائی دا ہے میں ارج ہمیشہ سٹے جاندیاں ہوتے کیتی ہے سند بابا آتر سنگ مستوانی آلے مہاپرک لاہور گئے ہوئے سند اوہ تھے بینتی کیتی ہے کہ سجنے جا کے کہن لگا بابا جی سادہ راج چاہی دا بابا جی چپ کر گئے کہیں دا کی چمتے توڑکیاں بجائی جاندے ہو گل پنٹھ بھی کرو بابا آتر سنگ جی نو کہیں دا ہے پنٹھ بھی گل کرو بڑے لوگ ہندے نے صرف ایک نشاجائی ہندہ ہے پوتھو تھوڑے چرلی سوار ہندہ ہے بس ڈوٹیاں سیکھ دینے اٹھے بھی چید ہو جا اٹھے اٹھے جا کے بھی وہ بس نہیں کر دے وہ ساری ساری جندگی چیدان دے نا آتی پیسہ کٹھا کری جاندے نے بچے پاڑی جاندے نے اور سلوپ وائزن ایسا جہر ہے ایسا پیسہ جڑائی دا دے لوگ آگ کم کر دے وہ کہیں دا بابا جی توسی کی چمٹے ٹوڑکیاں بجائی جاندے ہو اور توسی پنٹھ دی گل کرو بابا جی چپ کر گئے دیسری دبا پھر بولیا کہ دے ہمیں سچی سچی دسیں گرو گرنس صاحب دی حجوری چکھلوتا ہے وہ سنگا میں دس سویرے پانچ بانیاں دا نتنیم کیتا ہی چوٹنا بولنی سچی دس پنٹھ دی گل کرنا ہے پانچ بانیاں دا نتنیم سویرے کیتا ہی وہ سویرے کین دا نہیں بابا جی میں نتنیم نہیں کیتا کہ دے پھر کےڑے پنٹھ دیں انگلہ کرنا ہے نتنیم توں کر دا نہیں صرف سن سن آ کے پنٹھ پنٹھ دی گل کر رہے ہیں پر ویکتے سہی ہو کڑگی تر دے بچن پڑ کے کہہ کے کی گئے نے وہ بچن کی گئے گئے بونجا حکم کھاتے لیے پھر بابا آتر سنگھ جی نے بچن کیتا کہیں دے دو بجے اٹھ کے سارے کھوہاں دے دوڑ کھڑکانے شروع کر دے ہو او دو اشنا نہیں دے ہوں دے کھوہاں دے دو بجے اٹھ کے دا مطلب سی سارے سارا سکھ جگت دو بجے اٹھ کے چونکڑے مار کے بہ جائے بابا آتر سنگھ نے آ کیا دو بجے کھوہاں دے اٹھ کے دوڑ کھڑکانے شروع کر دے ہو سکھو تو اٹھا راج تو اٹھے تو کوئی کھو نہیں سکھو کسے بچے حمد نہیں پر اٹھو تے سہی پنٹھ دیاں گلہ کرنوالے میں سارے آنڈی گل نہیں کر دا پر بہت سارے لوگ ایسے ہونگے صرف گلہ مڈی جی کو گلہ آؤ سدو میڈیا تیسی دیئے جی آ بیان آ بیان با سو بیان نہیں ہوں دے اٹھ ہی گلہ نبڑ جان دیاں نے پر کرنیاں جیڑا کمائیاں کرے گا بابا ہر ون سنگھ جی نے کدھے نہیں بیان لائیا ہونا کہ میں آ سیوا کراتی جا میں کران لگا تیاؤ آج ساری دنیا نو آپ پہ ہی پتا ہے ہر منتہ نوسے آسوئی جہ جہ کار کرے سب کوئی تی پھر بڑی آئی کا دی یہ گر پورے کی بڑی آئی تاکہ کی قیمت کہیں نہ جائیے بڑی آئیاں گرو دیاں نے تی جیدہ جیڑا اندر ساتھ گرو نوبا لیندہ نا گرم کھو او دی پھر ہمیشہ سدھا ہی جائے جائے کار اس جگ میں صوبہ نام کی بین ناوہ صوبہ نہ ہوئے تی دنیا چھ پڑے دلیج کہ تی اربا پتی دنیا بیٹھیئے گرم کھو اربا پتی دنیا ہے کوئی اربا پتی بندہ کھربا پتی بندہ جڑا کے بابا ہرمن سنگھ ورگا ستکار میں نو مل جائے گا پیسے نل کھری دیا نہیں جا سکتا میانا لے